موسیقی درشاگنڈ، سوتاگنڈ، بھائی اور بینوں ماتری سکتی کو نمان خاص، وشیش، من موغ، چت سمادھی دینے والا چت کی وکشتہ مٹاتے والا اور من کو ایک ستر میں باندھنے والا من کو کہیں نہیں بھٹکانے والا من کو ایک کھونٹے باندھنے والا اور ہمارے جو وچار ہیں ان وچاروں کے دانتے کو سمادھ کرنے والا پرگیاں کو جاگرد کرنے والا بدھی کو سنسکاری بنانے والا بچوں کو، یوہوں کو، بزرگوں کو سبھی کو سو سنسکار دینے والا اور جیون کیسے جیئے ہیں؟ جیون کا کیسے وکاس ہو ویکتی تو وکاس کیسے ہو جیون کا جاگرن کیسے ہو جیون کی کیا سار تک تھا ہماری بھارتی ہے سنسکرتی کی ملے کا ہے ان سر باتوں کی جانکاری دینے والا کارکرم میں آپ کا ہر دیکھ سواغت ہے ابھی نندہ نے ستکار ہے کارکرم میں ہم پر تھی دن نئے نئے وشیوں کے ساتھ پرویش ہوتے ہیں ہر وش ہے ہر چیز ہم نہیں بتاتے ہیں کوئی چیز پرانی نہیں بھیجائے اس کا کارکرم کیا ہے؟ کہ جو بات کہی جاتی ہے وہ بنا کتی پستکی ہے گیان کے بنا کسی پستک کو دے کر کے ہمارے گھٹ میں جو انوبھو ہے جو پرستوت کرنے والا انوبھوی ویکتی ہے اس کی سادنا ہے اس کا انوبھو ہے اس کی عمر ہے اس کا گیان ہے یہ ساری چیزیں جو انوبھو سے آتی ہے تو بھردے گم ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے آتمشات ہو جاتی ہے انوبھو بہت بڑی بات ہوتی ہے انوبھو کی پراکاسٹ ہاں کو کیول گیان کہتے ہیں جب ہماری آتمہ کے اندر بھیتر انوبھو بڑھنے لگتا ہے سیل پرلائزیشن ہوتے رکھتا ہے آتمہ کی پیوریٹی بڑھتی ہے تو انوبھو کی ڈگری بڑھتی ہے پیوری کٹی کی ڈگری کے ساتھ میں انوبھو کی ڈگری بڑھتی ہے اور بڑھتے بڑھتے کیول گیان ہو جاتا ہے ایسے ایسے ٹپس دینے والا پندرتان کارکرم ہے آپ کا ہارڈ دیکھ سواگت ہے ابھی نندہ نے ستکار ہے آج ہم ایک بہت جیون جینے کے وشے کے ساتھ میں آپ کے پاس سمپر کر رہے ہیں آج کا ہمارا وشے ہے جیو مگر پریم سے بھائی اور میں نے درشکر سو دگن بہت ہی سندر وشے ہے اس چورہ سی لاکھ جیوہ یونی اس برمانڈ کے اندر یہ اتپتی استان ہے اور ہماری بھارتیہ سنسکرتی میں ہر دارمی گرنت میں چورہ سی لاکھ ہی جیوہ یونی کا جو ہے وہ ویاکھیان آتا ہے اس کی ویاکھیا آتی ہے وہ اتپتی استان ہے وہاں پر اس برمانڈ کے اسم کی انتجیو اپنے کرموں کا بھگتان کرنے کے لیے وہ جیویت ہوتے ہیں ایک اندری ہے دو اندری ہے تر اندری ہے چتر اندری ہے پنچے دری ہے پیڑے ہیں پودے ہیں کیڑے ہیں مکوڑے ہیں سارے جنم لیتے ہیں جتنے بھی جیویت پرانی ہیں سب جینا چاہتے ہیں کوئی مرنا نہیں چاہتا دنیا کا ایک بھی پرانی دکھ نہیں چاہتا ہے سب سکھ چاہتے ہیں پر سکھ چانے پر بھی دکھ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو دکھ نہیں چاہتا ہے کام بھی ایسے کرتا کہ دکھ نہ ملے پر دکھ ہو جاتا ہے بھائی اور بہنوں آج جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں پچھلے جنم کا بغدان مل رہا ہے پچھلے جنم کا پنی پاپ کا لیکھا جوکھا اس بھاو میں ہوتا ہے جو ہم نے پہلے کوز ڈالے تھے جو ہم نے کرم بند کیا تھا اس کا آج جو ہے وہ ہمیں کرم پرنام مل رہا ہے اور اس پرنام کے انکول جو ہے ہمیں سکھ دکھ کی پرابتی ہوتی اسی لئے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں تو پرشن یہ ہے یہ تو سب آئیں گے کیونکہ ہمارا کیا ہوا ہے تو ہم جی ہیں کیسے جیون کا عرض کیا ہوتا ہے کہ جنم سے مرتیوں کے بیچ کا جو انترال ہوتا ہے یہ ہر پانی کا اپنا اپنا ہوتا ہے کوئی سال بھر کا ہوتا ہے کوئی سو سال کا ہوتا ہے پچاس سال کا ہوتا ہے اس کو آئیشی کرم کہتے ہیں وقتی جب جنم لیتا ہے تو آئیشی کرم کر انسار اس کی میکیو بھی نسچت ہوتی وہ ریٹن ٹکٹ ساتھ لے کر کے آتا ہے اور جب تک وقتی یہ شریر چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ اس کا آگے ریجرویشن نہیں ہو جاتا ہے آج کل ریٹن ٹکٹ کا جمانہ آئے ہم جانے کے پہلے ریٹن کی بار سوچتے ہیں کہ ریٹن ٹکٹ بھی بنا لیا جائے کیونکہ ریجرویشن ملے یا نہ ملے اسی طریقے سے ہمارا جو یہ ہمارا دارشنک جھوش ہے جو آتما ویجیان ہے یہ بھی ہمارے آئیشی کرم سے جڑا ہوئے ہیں اور آئیشی کرم کے اندر ریٹن ٹکٹ بھی ساتھ ہوتی ہے ہر پل بندھا ہوا رہتا ہے ہر کشن پورو نیوجیت ہوتا ہے ہمارے کسی کارے میں گلتی ہو سکتی ہے لیکن اس کرم سدھانت کے اندر اتنا پرفیکٹ ہے کہ کوئی گلتی نہیں ہو سکتی اس کو ہم ایشیوڑی نیائے کہیں کرم سدھانت کہیں یا اپنے کرموں کا بھگتان کہیں کچھ بھی کہیے لیکن اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں گلتی نہیں ہو سکتی ہے جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ ہم کو بھگتنا پڑے گا بھگتان دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو بھگتان ویدہ جاتا ہے ویدہ کا ویدنے کا عارت ہوتا ہے ہمارے شریر میں انہوں بوتی ہوتی ہے ہم ہائے توبہ کرتے ہیں شریر میں درد ہوتا ہے اور ہمارا بلڈ پریشر ہو جاتا ہے بیماریاں ہو جاتی ہے ہم کو دکھ کی انبوتی ہوتی ہے اور ہم کراتے ہیں چلاتے ہیں یہ بھوگنا تو شریر کا بھوگنا ہوا اور ایک بھوگنا ہوتا ہے آتم پردیش جو محسوس نہیں ہوتا شریر کو آتم پردیشوں میں جو بھگتان ہوتا ہے وہ شریر میں محسوس نہیں ہوتا وہ لوگ کون کرتے ہیں وہ ماہ پرش کرتے ہیں بھگوان ماویر بھگوان رام بھگوان کرشن چوبیس سیر سنکر جتنے بھی بھگوان ہوئے ہیں ان کو بھی کرم لگتے ہیں ان کو بھی بھگتان کرنا پڑتا ہے بھگوان رام کو چودہ سال کا ونواز بھگتنا پڑا راجہ حریش چندر کو چندال کے گھر پانی بھرنا پڑا تارا کو بھرنا پڑا ستیوادیتے بھرنا پڑا یہ سب کرموں کا بھگتان لیکن ان لوگوں کا وہ لوگ جعانی پروش ہیں وہ آتم گیان کو جانتے ہیں آتم گیان کو جانتے ہیں تو ان کا سارا جو بھگتنا ہے وہ آتم پردیشوں میں ہوتا ہے وہ شریر کے اندر محسوس نہیں ہوتا ہے اس لئے بھگتنا ہو گیا تو ہمارا جیون جو ندی بیٹھتی ہے دو تٹوں کے بیچ کے اندر بیٹھتی ہے یہ دو تٹ ہے ایک ہمارا جو ہے جنم ایک ہے مرتیو اس کے بیچ کے اندر جو پانی کی ورد ہے اس کو مان لیجی یہ ہمارا جیون ہے سو سال کا پچاس سال کا جو بھی اپنا اپنا عیوش شکرم جیسا میں نے بتایا اس جیون کو کیسے جیئے یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہم ہر چیز کی ڈیزائن کرتے ہیں گھر کی ڈیزائن کرتے ہیں کپڑوں کی ڈیزائن کرتے ہیں بھوزن کی ڈیزائن کرتے ہیں کارکرموں کی ڈیزائن کرتے ہیں اور کتنے کتنے ایوینٹس آگئے ہیں سارے کتنا کتنا انٹرنل جو ہے ڈیزائننگ آگئی ایکسٹرنڈ ڈیزائن ہر چیز کی ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو ہماری لائف کو بھی ڈیزائن کرنا چاہیے وہ آج کا وشہ ہے کہ ہم جیئے تو کیسے جیئے یہ ہم آپ کو ستر دینا چاہتا ہے آپ جیون جیو ہر وقت ہی جیتا ہے اور جینا ہی پڑے گا چاہے رو کے جیو چاہے مر کے جیو پہنٹو ہم آپ کو جو ستر دے رہے ہیں اس سے رونا نہیں ہے اس کو ہسی کسی جیون کو جینا ہے کھیلتے کھیلتے جیون کو جینا ہے ایسا لگنا چاہیے کہ آپ کا پچتر سو سا جتے جیو کہ آپ کو لگنا چاہیے مجھے تو پچتر دن ہوئے ہیں سو دن ہوئے ہیں اتنا راجی کسی آپ جیون جیو کیوں کی بندوں مت جہاں ہم بند جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں دکھ کی انبوتی ہوتی ہے اور اگر ہم نہیں بنتے ہیں مدیس بھاہ میں رہتے ہیں اس سکھ دکھ کے ساتھ ہمیں انبوتی نہیں جوڑتے ہیں اپنی تو ہم کو کوئی دکھ نہیں ہوتا درد نہیں ہوتا میں آپ کوئی گزان دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا پچھ گجر جائے تو آپ کتنے اندلیت ہوتے ہو کتنے دکھی ہوتے ہو اور کتنے روتے ہو اور پڑوسے کا پچھ مر جائے تو آپ کو کوئی کسٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ مانو یہ شریر میرا نہیں ہے یہ تو پڑوشی کا ہے یہ تو کسی اور کا ہے میری دھن دولت ہے اس کا میں کسٹریڈین ہوں اس کا میں ٹرسٹی ہوں اس کا میں چوکی دارجہ مالی کا نہ حق کر دیا وہاں پر ہمارے دکھ کی انبھوتی ہو گئی اور وہ ہمارا جیون دکھ میں ہو جاتا ہے ہم آج آپ کو ستر دینا چاہتے ہیں جیو مگر پریم سے پریم تو جو کبیرداجی نے کہا کہ دھائی آخر پریم کار پڑے سو پنڈت ہو پوتی پڑ پڑ جگموہ اور پنڈت بھیانک ہوئے دھائی آخر پریم کار پڑے سو پنڈت ہو سارا شارانس آ گیا جیون کا ہمارے ایپی شوڑ کا شارانس آ گیا کہ صرف دھائی اکثر ہے پریم کے اگر یہ دھائی اکثر کا لوجک سمجھ جائے یہ دھائی اکثر کو آتما ساتھ کر لے جیون میں اتار دے تو اس کا جیون کبھی دکھی ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ گھر میں جیو آپ اپنے آفیس میں جیو آپ اپنی پبلک لائف میں جیو آپ ٹرین میں جارے ہو وہاں جیو پبلک پلیٹ فارم میں وہ کہیں پہ جیو پریم سے جیو جو آپ کے سمپرک میں آ رہا ہے پریم کارت ہے اس کو آتما تلاوت سمجھو اس کو ایسا سمجھو کہ اس میں وہی چیتنا ہے جو میرے میں ہے جو رام میں ہے کرشن میں ہے کیڑے میں ہے مکوڑے میں ہمارے میں کوئی انتر نہیں ہے آتما تراجو سمجھتے ہیں تو ہم اسے پریم کرنے لگ جاتے ہیں نشپاپ پریم ہو جاتا ہے وہ ہمارا پریم پاک پریم ہوتا ہے شد پریم ہوتا ہے پریم ایک تو لالچ بریہ پریم ہوتا ہے کسی سے کوئی سوارت ہو تو ہم پریم کرتے ہیں کہ اسے پیسہ ملے گا اسے میرا پرموکشن ہوگا اسے مجھے فلا چیز ملے گی اسے مجھے پد ملے گا اور اس میں میری سیوا کرے گا یہ پریم جو ہے یہ لالچ یکت پریم ہوتا ہے لیکن نشپاپ والا جو پریم ہم جیتے ہیں تو وہ ہمارے لوگوں کے بیچ میں جس میں جیتے ہیں ان میں بھی پریم کی بہاونہ پیدا کرتا ہے پریم ایک سنجیونی ہے پریم ایک رسائن ہے سنجیونی کا میں تو جانتے آپ کہ میں آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ رامان کے اندر جو ہے وہ لکشمن کو جو ہے ایک کسی نے بہت بڑا تیر مار دیا یا موٹ مار دی وہ مرچت ہو گئی تو رام بڑے بیاکل ہوئے کہ اس کو کیسے جیویت کریں ویہ جی کو بلائے گیا ویہ جی نے کہا کہ سوریو دے ہونے کے پہلے پہلے جو ہے پھلا پھلا پرورت پر سنجیونی ہے اگر آپ لا کر کے اور لکشمن کو پلاؤ تو لکشمن جندہ ہو سکتا سوریو دے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دن میں اس کا پرباہ نہیں ہوتا ہے تو یہ کام رام بھکتہ ہنمان کو سوپا گیا ہنمان جی اسی وقت کیونکہ وہ تو پون پتر تھے وہ پون کی رکھتار سے تیج اڑتے تھے وہ اس پارٹیکولر جگہ پہ گئے جو ویہ جی نے بتائی تھی پر وہاں دیکھا یہ ساری دیویے بوٹیاں جل رہی تھی لائٹ لکش سب سنجیونی تھی ان کو پتہ نہیں کہ میں کونسی لے جاؤں واپس ہمیں اتنا کم ہے واپس آؤں گا جب تک تو سوریو دے ہو جائے گا تو انہوں نے پورے پہاڑ کو اٹھا دیا پہاڑ کو اٹھا کر کے پاوند پترہ نمان جو ہے وہ سوریو دے کے پہلے پہلے جو ہے وہاں پر آئے جہاں رام بیراجمان تھے اور لکشمن مرچت تھا بندروں کی سینہ کھڑی تھی اور ویہ جی کھڑے تھے ویہ جی لائے ویہ جی نے سنجیونی کا رش نکالا لکشمن کو پلایا اور سوریو دے کے پہلے پہلے لکشمن جندے ہو گئی ہے سنجیونی ہے پریم بھی ویسی سنجیونی آپ کر کے دیکھ لیجئے کسی کے ساتھ نشپاپ نشکلنک اور بنا کسی اپیکشا کا پریم کرتے ہو نیسوارت پریم کرتے ہو نشکام پریم کرتے ہو تو وہ ویکتی آپ کے دل میں سما جائے گا آپ اس کے دل کے اندر سما جائے گا آدھان پردان ہوتا ہے ہم اگر پریم کا فارمولا لے کر کے چلتے ہیں تو ہمیں سب جگہ پوجھنی ہو جاتا ہے ویکتی وندنی ہو جاتا اسططح ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پریورتن لاتا ہے پریم ہمارے ویچاروں میں پریورتن لاتا ہے ہمارے ہارمونز میں پریورتن لاتا ہے ہمارے جتنے بھی وہ اینڈوکرین گلینڈ سے جو ہائی پوٹولیمس ہے ہماری پیچوٹری ہے وہ پینیل ہے تھہرائیڈے یہ گرنتیاں ہیں اس گرنتیوں کے اندر ایسے ہارمونز کا سراب کرتا ہے پریم جو کی ایک اچھا باتامن بنا دیتا ہے اس میں گرنا نہیں ہوتی ہے اس کے اندر ناکاراتمک بہاو نہیں ہوتے ہیں اس میں شدتہ ہوتی ہے اور جب ایک شدتہ دوسری شدتہ کے سوسرے کے پاس جاتی ہے تو اس کو ویسا ہی اثر ہوتا ہے یہ ایک ایسی دوا ہے پریم جو کی سطرو کو مطر بنا دیتا ہے اگر آپ کا بھینکر سطرو ہے اس کے ساتھ آپ پریم کیجئے تو پریم کرتے کرتے ایک سمیں ایسا آئے گا کہ وہ آپ کا پکا مطر بن جائے گا اس سے آپ پرارتنا کیجئے اور شدھردے سے کیجئے بھائی میرے سے بہت گلتی ہوگی میں اکشما پرارتی ہوں آپ کے چرن اس پرس کرتا ہوں مجھے اکشما کرو چاہے آپ نے اس کی کسی کی ہتیا کر دی ہو پاریواری جن کی لیکن آپ گرگڑاتے ہو پریم کے ساتھ میں کہ میرے سے بھینکر پسچا تاب کرتے ہو آپ پرتی کرمن کرتے ہو تو اس کا پھلت کیا ہوتا ہے اس کا پھلت یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی پیچار دھارہ میں پریورتن آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی بھول کر بیٹھتا لیکن بھول کا پرائیسیت کر رہا ہے وہ اس کے ہاں باؤ سے معلوم پڑھ رہا ہے وہ ہردے سے بول رہا ہے وہ ناٹک نہیں کر رہا ہے دیکھئے دو طرح کوتے تو ابھی نئے ہوتا ہے اور ایک ریالیٹی ہوتی ہے ریالیٹی ہردے سے کی جاتی ہے ابھی نئے دماغ سے کیا جاتا ہے کیونکہ دماغ میں بدھی ہے یہ بدھی کیا ہے کہ کبھی سو بدھی ہو جاتی کبھی کو بدھی ہو جاتی ہے کبھی ترک بدھی ہو جاتی ہے بدھی کا کھیل نرالہ ہے اس لئے بدھی کی کم سنو ہردے کی سنو ہردے جو ہے جو پریم کرے گا ہردے سے وہاں پریم جو استعی ہوگا وہاں پریم جو ہے وہ پریورتن لانے والا ہوگا وہ پریم پرائشچت کا پریم ہوگا وہ اپنا شدی کرن کا پریم ہوگا اس لئے کسی سے بھی پریم کرو ہردے سے کرو ہردے کا محتوہ ہمارے دماغ سے بہت بڑا ہے اس لئے ہردن گم بولا گیا ہے بدھی گم میں کہیں کہا گیا ہے کیوں بدھی تو بھٹکا دیتی ہے بدھی تو ترک کر دیتی ہے بدھی نفع نقصان لگا دیتی ہے بدھی بھٹکا دیتی ہے بدھی سنسار میں رکھتی ہے بدھی پرمپراؤں میں جوڑ کے رکھتی ہے اور ہم کو ایک دھارناوں سے بار نہیں لیکن ہردے جو ہے سچی بات برداتا ہے اور وہاں ایک چھوڑ کو بھی اگر جب کبھی وہ سنت بنتا ہے تو ہردے میں پریورتن آنے سے ہوتا ہے اس لئے ہماری بھارتی ہے سنسکرٹی میں ستر بتایا گیا ہے کہ ہردے پریورتن کرنا سب سے بڑا درم ہے کوئی اگر پاپی ہے اس کے پاپ سے گھرنا کرو پاپی سے گھرنا مت کرو کہ اس نے پاپ کیا ہے اس کے ہردے کے اندر یہ بات ڈالو دیکھ بھائی تُنہیں اتنا برا کارے کیا ہے کیا یہ اچھا ہے تمہارے ساتھ کوئی کرے تمہارے پریور جنہ لوگوں کے ساتھ میں کوئی کرے تو تم کو کیسا لگے گا وہ رونے لگ جائے گا ہم کئی بار جیل میں جاتے ہیں اور اپنا کارکرم دیتے ہیں وہ ہم دھیان کے جو ہے وہ اپکرم کرواتے ہیں ہم ایڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ میں بہت سے آٹو سیجیشنز دیتے ہیں بہت سے اچھے اچھے اپدیس دیتے ہیں بہت سے اچھی باتیں بتاتے ہیں منشی جیون کی ساتھ تک تا بتاتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں وہ پرائیس چیت کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کا حردہ بولتا ہے بابو جی امار سے گلتی ہو گئی اب کوئی ایسا رستہ بتائیے کہ ہم پنے اپنے پریوار کے ساتھ میں جائیں اور نیا جیون پرارمد کریں منوشی جیون to air is human منوشی گلتی کا پتلا ہے ہر کشن گلتی کرتا ہے لیکن گلتی کرنے کے بعد اس کو اگر احساس ہوتا ہے کہ گلتی میرے سے ہو گئی اس کی کشما یاسنا کرتا ہے جس کے ساتھ گلتی ہوئی اسے کشما یاسنا کرتا ہے اور بھیتر دکھ کی انوبوتی کرتا ہے کہ میں نے گلتی کی اور یہ سنکلب کرتا ہے کہ بھوش میں ایسا کاری نہیں کروں گا کسی کو کسٹ و ایسا کاری نہیں کروں گا ایسا جب بہت سے جیلر ہوتے ہیں جب وہ جیل کے جو سپرینٹینڈنٹ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں تو سنت پرکرتی آگئی اس میں پریورتن ہو گیا تو ریکمنڈیشن کرتے ہیں اور کورٹ اس کی جیل کو بہت کم کار دیتا ہے کورٹ یا جیل ہے بھیتر کو برباد کرنا نہیں چاہتے ہیں بھیتر کو صدار کرنے کے لئے اپکرم ہے جتنے ہماری پولیس ہے ہماری سینہ ہے ہمارے کورٹ ہے ان سب کا کیا سدھانت ہے بھیتر صدار کی بات کرتا ہے جہاں تلاق ہو جاتے ہیں تو آج کل ایسے کورٹ ہو گئے ہیں آج کل ججج منووگیانک ججج کو لگایا جاتا ہے وہ منووگیانک ججج ہسپینڈ وائف دونوں کو بلاتے ہیں ان کے بیچ میں پریم کی کمی ہو جاتی ہے اس پریم کو پیدا کرتے ہیں کہ دیکھئے بھائی آپ نے جو ہے شادی کیے اچھے کے لئے کیے کیا کیا آپ کے کارن ہیں ان کارنوں کو لکھواتے ہیں دونوں طرف کے کارنوں کی پھر اس کی سمکشہ کرتے ہیں تھوڑا تم جھکو تھوڑا یہ جھکے جھک کر کے وہ 50-50 کا وارمولہ دیتے ہیں کی پچاس پرسنٹ آپ سممان کرو پچاس پرسنٹ جو ہے وہ پروش کرے گا پچاس پرسنٹ اسٹری کرے گی دونوں کا پپٹی پپٹی کا سمان ادھیکار ہے دونوں کوئی بھی سپیڑیٹی انفیڑیٹی میں مجھ جاؤ ایٹی ٹونٹی کا ریشیو مت رکھو سکسٹی پورٹی کا مجھ سکھو پریم کی جاگرتی کراتے ہیں پریم کی جاگرتی کرنے سے وہ لوگ بینا کھوٹ میں گئے ہوئے ڈائیوارس ہوگیرہ سب کر کے اپنا جیون جینے لگ جاتے ہیں ایسا کئی بار ہوتا ہے ایسا ہم نے بھی بہت پریوک کیے ہیں لوگوں میں پریورتن لائے ہیں کارکرم آپ دیکھتے رہیے کارکرم دیکھیں گے تو جیون نرمان کے کئی ستر ملیں گے کئی ادھارن ملیں گے جیونت ادھارن ملیں گے انگلو جنی ادھارن ملیں گے گٹیت ہوئے ادھارن ملیں گے آپ میں پریورتن آئے گا اس لئے بھائی اور بہنوں درشگن ستاگن آپ برابر دیکھ رہے ہو ہمیں فیڈبیک مل رہا ہے اور لوگوں کو پروسائد کیجئے یہ جو باتیں بتائی جاریے یہ انوپو جنیہ ہیں یہ جیون میں پریورتن لانے والی ہے جیون کو اچھا بنانے والی ہے اسی کرن میں آپ کا جیون آنن میں ہو منگل میں ہو سکھ میں ہو دھرم میں ہو آپ شتائی ہو کر کے سماج میں اپروپ کار کر کے صد بد مکت بنے آپ کے پرتی منگل باہونا موسیقی موسیقی